اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آٹ میں اے ٹو زیڈ نیوز میسور سات سندوخوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت گنگا جمنی تحذیب کی شاندار مثال مسلم نوجوانوں نے دیا پڑوسی ہندو کے جنازے یعنی آرتی کو کندھا شہر محسور میں واقعے غوثیہ نگر محلے میں درجنوں مسلمانوں نے کل جمعہ کو روزہ رکھے ہوئے کرونہ وبا کے ماحول میں نہ صرف ایک ہندو پڑوسی کے آخری رسموات کا پورا انتظام کیا بلکہ آرتھی کو کئی کلومیٹر دور شمشان گھاٹ تک کاندھا دے کر پہنچایا جبکہ کرناٹک میں بینگلور شہر میں ایک پاگل یمپی تیجسوی سوریہ کی طرف سے مسلمانوں کو لے کر بڑتی نفرتوں کے درمیان شہر محسور کے غوثیہ نگر محلے کے لوگوں نے ملک بھر میں ہندو اور مسلم کے درمیان پیدا شدہ دوری کو اس دور میں فرقہ وارانہ ہم آہانگی کی ایک نئی مثال پیش کی ہے غوثیہ نگر محلے کے سینو نام کے ایک شخص کی موت کے بعد ان کے گھر والے اس فکر سے پریشان تھے کہ اس کو کرونا ماحول میں آخری رسموات کس طرح ادا کی جائے اپنے معاشرے اور آس پاس کے رہنے والے خاندانوں سے انہوں نے مدد کی درخواست کی لیکن کرونا وبا کی وجہ سے پڑوسی کے سبھی خاندانوں نے آخری رسموات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس کے بعد سینو کے گھر والوں نے مسلم معاشرے کے لوگوں سے مدد کی درخواست کی ان کی باتوں کو سننے کے بعد مسلمانوں نے ایک سر میں کہا کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سبھی مل کر سینو کے آخری رسموات یعنی انتیم سنسکار کے سارے عمل مکمل کریں گے مسلم نوجوانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ مسیبت کے وقت اپنے پڑوسی کی مدد کرنا ہمارے اولین فریضوں میں سے ہے اوسیانگر محلے کے نوجوانوں کو سلام جنہوں نے انسانیت خائم کی پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان بھر میں موجودہ حکومت مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن الٹا انہی پہ بھاری پڑ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کو دنیا سے مٹا دے گا تو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کوئی مسلمانوں کو جہادی کہہ کر بلاتا ہے تو کبھی ایسی چیزوں کو دیکھ لیا کریں سمبیت پاترہ یوگی اور خصوصا شہر بنگلور کے یمپی تیجس فی سوریہ جو بات بات پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آئے مذہب اب مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے غوثیان اگر محلہ نام ہی میرے ولیوں کے سردار کا تو آج ان کے نام کو اتنا پھیلاؤ کہ اندھکت اس ویڈیو کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے اور مسلمان کیا ہے ان کو معلوم ہو جائے تو جتنے بھی انسانیت کو خائم رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں جو صرف کرنا تک نہیں بلکہ ساری دنیا میں سب لوگوں کو معلوم ہو جائے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بستی میں خربانی دینے والے اور محبت سے رہنے والے لوگ رہتے ہیں نہ کہ شر پھیلانے اور نہ ہی نفرت والے اور مزید اردو خبروں کے لیے آپ ہمارے ای ٹو زیڈ نیوز محسور کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں اور ہماری اگلی خبر کے لیے ہمارا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ